گلگٹ والے ریلیز نکالتے ہیں پاکستان دن سیبرٹ ہونے ہیں میں کشمیر جاتا ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں پاکستان سے آئے ہو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ יار میں وہ کشمیر جو پورا پاکستان کشمیر کشمیر اور جاد اور تنظیمے اور دنیا اور جنائیٹڈ اور تری سیونٹی اور فلانا اور تمکانہ وہ میں اپنے کشمیر میں جا رہا ہوں جس کو ہم اپنا کشمیر کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ آگے سے کہہ رہے ہیں تم پاکستان سے آئے ہو یہ الاد میرا دل توڑ دیتے ہیں میں کے پی کے والی سائٹ جاتا ہوں وہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ اٹک تک اور اسلام آباد راول بندی تک تو ہمارا ہے یہ بورڈر شورڈر پر لائنیں لائنیں نہیں لگانے دیتے ہیں پسلے دونوں ان کے منسٹر کا ہے بورڈر شورڈر کیا آئے یہ ہمارا ایری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے اور وہاں بھی جوبز کا اس طرح نہیں ہے اب فار اگزامپل جو جائے ہنج سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوا اسلام آباد میں کس طرح سے بلوچ لوگ وہاں پر پردرسن کر رہے تھے اور جس طرح دوستو بلوچوں کو گھر سے اٹھایا گیا ہے ان کو لے کر پردرسن ہو رہا تھا اور دوسری طرف دوستو پیوکے میں بھی ایک بار پھر سے لوگوں نے کافی بڑی سنکھیا میں پاکستان کے خلاف ایک جلوس نکالا اور آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے پیوکے میں آئے دن پاکستانی آرمی چھٹکا رہا پانے کے لیے جلوس نکلتے ہی رہتے ہیں کیونکہ دوستو پاکستانی آرمی نے پاکستانیوں کا بلکل کون پسینا چوس لیا ہے پاکستانی آرمی کی وجہ پاکستان کے حالات آج اس طرح کے ناجک ہو چکے کہ عام پاکستانی خود ہی آٹے کے لیے موت آج ہو چکا ہے تو ایسے میں یہ پیوکے کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے پا رہا ہے وہیں دوسری طرف بارتیا کسمیر میں جس طرح کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو پیوکے کے لوگ بھی جلد سے جلد بات کا حصہ بن کر اسی ڈیولپمنٹ کی راہ پر چلنے کو جا رہے ہیں لیکن پاکستانی دوستو آپ نے دیکھا وہ پاکستانی فوج پیچھلے کافی سمعے سے وہاں پر قبضہ کی ہوئے بیٹھی ہے تو اب دوستو جس طرح آئے دن پاکستانی آرمی کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کی اس طرح پتی کری آ رہی ہے چلیے ہم آپ کو دو تین الگ الگ ویڈیو کلیف دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اگر پیس بکو دیکھ رہے ہیں تمہارے پیس کو فولو کیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ویڈیو ہوتی رہے گی جو مجھے دل میرا دکھا ہوا ہے وہ اس وقت جیسے گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں میں یہاں جاؤں گا یہاں سیپرٹ آپ کو دکھا بھی دوں ویڈیوز چل رہی ہوں گی میرا دوست ہے گلگتی یہاں پر ہی رہتے ہیں جب میں نے اس کا ویڈیو سٹیٹس دیکھا کیونکہ پاکستان میں تو میڈیا پر جو لوگ دکھاتے نہیں ہیں ایسے ہی آپ ٹوٹر پہ دیکھ لے تو انسٹرگرام فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں جو اور سورس ہوتے ہیں جب میرا دوست ہے گلگت سے میں نے اس کا سٹیٹس دیکھا تو اتنے زیادہ لوگ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہی بھی ہوگے آپ امیجن کرو کتنے زیادہ لوگ ہیں یہ ان کے پاس کوئی پولٹیکل پارٹی کا جھنڈہ نہیں ہے اس کو بھی گاویزارے پاکستانی لوگ کہہ رہے ہیں پولٹیکس ہے چلتا ہے یہ نہیں ہے اب وہ کراؤڈ سیپرٹ ہونے کے نعرے لگا رہے ہیں نیچے اور دو میں لکھا ہوا ہے الادہ پاکستان خود مختار پاکستان پچھتر سال ہو گئے مطبع آپ چیک کرو یار اتنا زیادہ کراؤڈ اس میں لڑکیاں نہیں ہیں کسی جلسے میں جیسے پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز ریلی کرتی ہیں وہاں جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو ایک کراؤڈ کا نمبر بڑا لگتا ہے یہاں لڑکیاں نہیں ہیں ان کی لڑکیاں گھر میں اور یہ لڑکیاں اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہیں یہ بڑا کنسرننگ سی چیز ہے کہ ہم اپنے پچھتر سالوں میں اپنے گلگتی بھائیوں کو کیوں خوش نہیں رکھ پائے ایک طرح سے میرا بھی گلہ ہے اپنے گلگتی بھائیوں سے کہ وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوتا وہاں پہ سبسیڈیاں اتنی زیادہ ہیں وہاں پہ بجلی کے بل اتنے زیادہ کام آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو گاڑی اسی لاکھ روپے کی ملتی ہے وہ گلگت بلتستان میں بیس لاکھ روپے کی ملتی ہے پاکستان میں بجلی قبل دس ہزار آتا ہے گلگت بلتستان میں دو ہزار آتا ہے پاکستان میں اگر کچھ چیز یہ بریشو آپ چیک کرو کہ گلگت بلتستان کو کتنی زیادہ سبسیڈیز اور کتنا ریلیکسیشن ہے بٹ سٹل کے مطلب ہم ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائے ہم سے کیا ہلتی ہوئی ہیں مطلب کہ ہم نے کیا فورس فولی پاکستان کے ساتھ شامل کیا ہے مطلب اتنا ریلیف ہم انہیں دے رہے ہیں اسی لاکھ کی گاڑی بیس لاکھ میں وہ وہاں گھوم آ رہے ہیں دس ہزار بل وہاں دو ہزار آ رہے ہیں وہاں کے لڑکے یہاں نوکرییاں کرتے ہیں اور وہ گلگت میں بھی سرکاری نوکری کر رہے ہوتے ہیں میں کتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں وہ گلگت میں بھی سرکاری نوکری سے اتنہا لے رہے ہیں یہاں پر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہنے کہ جے مطلب اتنا سب کچھ ہو رہا اور اس کے باوجود بھی مطلب کہ میں حیران ہوں مطلب کہ ہماری نائے لی ہے ہمارے لیڈرز کی نائے لی ہے ہمارے پچھتر سال جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہے اس کی نائے لی ہے میں پاکستان کی گلگت والی سائیڈ نظر گماتا ہوں گلگت والے ریلیز نکالتے ہیں پاکستان سے زیبرٹ ہونے ہیں میں کشمیر جاتا ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں پاکستان سے آئے ہو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں وہ کشمیر جو پورا پاکستان کشمیر کشمیر اور جاد اور تنظیمیں اور دنیا اور جنائٹڈ اور تری سیونٹی اور فلانا اور ٹمکانہ وہ میں اپنے کشمیر میں جا رہا ہوں جس کو ہم اپنا کشمیر کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ آگے سے کہہ رہے ہیں تم پاکستان سے آئے ہو یہ الاد میرا دل توڑ دیتے ہیں میں کے پی کے والی سائٹ جاتا ہوں وہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ اٹک تک اور اسلام آباد راول بینٹی تک تو ہمارا ہے یہ بارڈر شارٹر پر لائنیں لائنیں نہیں لگانے دیتے پسلے دونوں ان کے منسٹر کا آئے ہے بارڈر شارٹر کیا آئے یہ ہمارا ایری ہے اب چک کر سوات والی سائٹ ہب رہے آتی ہیں طالبان فری موف کر رہے ہیں میں نیچے بلوچستان والی سائٹ جاتا ہوں وہاں کے حالات مطبق کیا؟ مطبق کیا؟ آپ دیکھو مطبق کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ سندھ میں دیکھو سندھ میں کچھے میں ڈاکووں کا راج ہیں وہاں پاک آرمی بھی ان ڈاکووں سے جان نہیں چھڑا پائی جو ہماری فخری آرمی دنیا کی ساتھ بھی بڑی آرمی اٹمی طاقت والی آرمی وہ ٹینکوں ٹونکوں کے ساتھ گھسکے پر کچھے کا ڈاکو نہیں ہتم ہو گئے آپ اوپر پنجاب میں آکے دیکھ لو کیا حالات ہیں؟ مطبق کی یہ میں پاکستان کا سارا آپ کو چھکر لگوائیا ہے؟ یہ ہمارے آلات ہیں انفرچنوٹلی یہ ہمارے لیڈرز ہیں یہاں میں پرورش کر رہا ہوں میں نشکری نہیں کرنا چاہ رہا کبھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں احزا کے ساتھ میں لا دی ہوں اور نشکری نہیں کرنا چاہ رہا but is it fair کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور اس بیچ جو ہماری الیٹ ہوگی کیپٹلزم میں جینے والی الیٹ جن کے پاس سب حسائشیں ہوں گی جن کے دبائی گلگت میں پلاپٹیاں اور جزیرے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ کو شکر ادا کرو مادنی زہائر سے مالا مال ہے پاکستان یار ہمیں سوچ کی مالا مال کر دو ہمیں ایڈنٹریسی سے مالا مال کر دو ہمیں پیس سے مالا مال کر لو تم لوگ اپنے جزیرے تم لوگوں کی لنڈن کی پراپٹیاں تم لوگوں کو وہ سب کچھ تم لوگوں کو مبارک ہو یار ہمیں یہ نہیں چاہیے انسان کے پتر بن جاؤ یار یہاں مان لو کہ ہم کہاں سے ہم کون ہیں دوسرے مذہب کی عزت کرنا شروع کر دو دوسرے کنٹریز کی عزت کرنا شروع کر دو نیبر کے باہر گزارہ نہیں ہوتے اس بات کو جاننا شروع کر دو اور آپ کے تو تین سو جنگیں لڑوں گا موڈرن ڈیم میں آپ کے تو تین سو جنگیں لڑوں گا اور ادھر ایران کے ساتھ آپ بات کو ایک دم کیسے گماتے ہو افسوس ہوتا ہے مجھے بہت ساتھ افسوس ہوتے پاکستان is not paying attention to its periphery at all وہ بلوچستان دیکھ لیں خیبر پختونہا کے مسائل دیکھ لیں جی بی کے مسائل دیکھ لیں so whatever has become center is enjoying all that in its legal political financial stream کے جدیے but whatever is periphery is center attention کے اندر ہی ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جتنا زیادہ ہم autonomy دیں گے اپنے سوپوں کو دیکھیں ایک وقت تھا کہ state کے پاس بڑی power ہوا کرتی تھی آج کے دل میں state جو ہے اس کے پاس power تو بہت ہے لیکن لوگ اس power کو کہتے ہیں کہ state ہمیں facilitate کرے ہمیں ہمیں یہ کہے کہ بھائی آپ کو ہر طرح state ازادی دے نہ کہ state جو ہے وہ اپنی power کا misuse کرے ٹھیک ہے نا جناب so یہ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو یہ point raise کرتے ہیں in terms of governance کے حوالے سے in terms of citizenship کے حوالے سے in terms of یہ ساری کی ساری جو conversation ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کیا وہ وہ کہہ رہے ہیں صرف ہم اس کو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا حصہ ہیں اور آپ نے ہلنا نہیں ہے ورنہ تو انہوں سے check دیں آنگے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ لوگوں کو continuously آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جتنا neglected area ٹھیک ہے جی وہاں کے اگر لوگ اسلامباد آنا شروع ہوگے جو کہ مجھے پتہ ہے i know i have been in اسلامباد for about you know for a long time and i have met many people جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ignore کیا جاتا ہے اور وہاں بھی jobs کا اس طرح نہیں ہے اب for example جو جو federal public service ہے اور جو central superior service ہے پہلے سننے میں آتا ہے کہ یہ جو جی بی کا جو کوٹا تھا وہ چار پرسنٹ تھا اب وہ ایک پرسنٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہائی نہیں وہاں پہ sectarian issue وہاں پہ اتھنیک issue جو ہے وہاں پہ political جو ہیں وہ challenges ہیں وہاں پہ merit کا وہ قتل عام ہیں جن کی وہ لوگ this is what they say بگ corporations وہاں پہ نہیں جا سکتی فیکٹریانز وہاں نہیں لگتی پرائیوٹ فرمز وہاں پہ نہیں ہے agriculture sector اس طرح وہاں پہ grow نہیں کرتا اور جیسے وہ کہتا ہوں نا انیمپلائیمنٹ کا وہ ایک پہاڑ ہے ایک دلدل ہے ٹھیک ہے جی کہ اتنی زیادہ انیمپلائیمنٹ ہے کہ آپ کی سوچ میں بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ کراچی اور لیکن تو دیکھا گا دوستو کس طرح پاکستانی میڈیا آپ نے پاکستانی میڈیا کو ہر حقیقت کا پتہ ہے یہ نہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں جیس طرح اسی کی وجہ سے ہی دوستو پاکستانیوں کو ہمیشہ سے بے کو بنائے گیا اور برد کا ڈر دکھا دکھا کر آج پاکستانی آرمی نے پاکستانیوں کو لوٹا ہے اس کا پاکستان کی عام جنت بھوگت رہی ہے جتنا بھی کرج ملتا پاکستان کے نیتا اور پاکستان کے جرنیل اپنی جیب میں ڈال کر پاکستان سے پھرار ہو جاتے ہیں دیکھتے آگیا پاکستانی کیا ہوگا ہم آپ کے لیٹس ویڈیو لے کر آتے رہیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بند ماتر ملتے